سرمایہ عرب ممالک کا ہمارے سعودی بھائیوں کا خدا انہیں ہدایت دے اب وہ ہدایت کے راہ سے گزر چکے ہیں اب انہوں نے خدا کا قیر مازل ہو چکا ہے آپ کو پتہ نہیں ان کے ساتھ بیٹ کیا رہی ہے اسی سود کی وجہ سے ان کا سارا سرمایہ وہاں پر بند کر لیا ہے وہ تو پڑا ہوا ہے ان کے بینکوں میں جب ان کو ضرورت پڑی ہے انہوں نے کہا تو وہ سرمایہ تو بینکوں میں پڑا ہوا ہے اس سے تو تمہیں سود مللا ہے فائدہ مللا ہے تم ہم سے قرض لے لو اور قرض دے دیا سوڑے چار سو بیجن ڈالرز کا مقروض ہے سعودی عرب کمر ٹوٹ گئی ہے اس لئے ہی مہینہ میں پیٹرول کی قیمت دگنی ہو گئی ہر چیزوں کی قیمتیں دگنی ہو گئی ہر شخص کی تنخواہ میں تھرٹی پسند کٹ لگا دیا اس لئے کہ سارا سرمایہ سود پر دیا ہوا ہے اب اپنے پاس کچھ ہو تو خود ایکنومک پلاننگ کریں تیسری بات غور سے سنیے فرض کیجئے یہ سارا سرمایہ جو انہوں نے امریکہ کے بینکوں میں یورپ کے بینکوں میں سود پر لگایا فرض کر لیجئے یہ انہوں نے سود پر نہ لگایا ہوتا یہ انہوں نے سناتکاری پر لگایا ہوتا کارخانے بنائے ہوتے کہاں پورے عالم اسلام میں پاکستان میں بنگلہ دیش میں غریب مسلمان ملکوں میں سرمایہ کاری کی ہوتی سناتکاری کی ہوتی وہاں کارخانے لگائے ہوتے تو کوئی مسلمان ملک غریب نہ ہوتا اور وہ لوگ اس طرح سے ضلیل نہ ہوتے اب ہم لوگ غریب ہیں اور وہ لوگ ضلیل ہو گئے ہیں اس لئے عزیز آنی گرانی یہ جو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی سود کا اور سود خار کا خانہ خراب کر دیتا یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے پورے عالم اسلام میں اور خصوصاً عالم عرب میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا دوسری بات قرآن مجید میں دو قسم کی آیات ہیں محکمات اور متشابہات محکمات وہ آیات ہیں میرے دوستوں جو محکم ہیں پکی ہیں دو جمع دو برابر ہے چار بالکل ایسے جیسے کہا اقیم السلح نماز قائم کرو آتو زکاہ زکاہت ادا کرو اسارفو اسارفتو فکتہو ایدیہوما چور مات چور عورت ہاتھ کار دو یہ کیا ہیں محکمات ہیں کھلی واضح سیدھے سیدھے آکام جن کے دوسری تاغیر نہیں ہو سکتی قل ہو اللہ حد قیدو اللہ ایک ہے محکم آیات کچھ آیات ایسی ہیں کہ ان میں سے آپ شبہ کا پہلو نکال سکتے ہیں مثلا اللہ تعالی نے فرمایا ید اللہ فوقائدیم اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے بات تو سیدھی سیدھی ید اللہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے اب اتنی سی بات سمجھ بھی جائے جب ہی اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے اللہ کی مدد ہے جو بھی یہ مقوم بات سمجھ میں آتی ہے آپ کہنا جائیں کہ اللہ کے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہوگی اللہ کا ہاتھ جو ہے کتنا بڑا ہوگا تو یہاں سے متشابہات کا دور شروع ہو گیا فرمایا اس کی کرسی آسمان و زمین پر پھیلی ہوئی اب کرسی کا مفہوم بہت سیدھا سادھا ہے مفہوم جو آتا ہے سمجھ لو نہیں کہیں اچھے کرسی یا لکڑی کی ہوگی یا لوہے کی ہوگی اس کی ٹانگیں کتنی ہوگی چار یا چھے یا آٹھ اللہ تعالیٰ کی کرسی بہت بڑی ہوگی ہزاروں ٹانگیں ہوگی کتنے ہزار ٹانگیں ہوگی یہ متشابہات والی بات ہوگی الرحمن رحمان اپنے تخت پہ جل و افروض ہوا اچھے یا اس کا تخت سونے کا بنا ہوا ہوگا یا چانگی کا یا لوہے کا یا لکڑی کا کتنا بڑا ہوگا یہ کیا ہیں متشابہات فرمایا کہ وہ شخص جو محکمات تک اپنے آپ کو محدود رکھتا ہے اور اس کی اطاعت کرتا ہے اس میں عمل کرتا ہے وہ راسق پسیر علم ہو جاتا ہے علم اس کا پختہ ہو جاتا ہے ایمان پختہ ہو جاتا ہے عمل ٹھیک ہو جاتا ہے جو متشابہات پڑ جاتا ہے اس کے اندر ٹیح اور کجی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ کجی اور ٹیح آپن بڑھتا چلا جاتا ہے وہاں کھڑے ہو competent ایک آدمی اس کے بارے میں کچھ بات کرتا ہے وہاں کھڑے ہو Puke اس کے بارے میں ایک آدمی کچھ بات کرتا ہے وہاں کھڑے ہو//ک slowly سو پچاس آدمی اس کے ساتھ مل جاتے ہیں سو پچاس آدمی اس کے ساتھ مل جاتے ہیں اور یوں الگ الگ فرقے بننے شروع ہو جاتے ہیں یہ جی فرمایت ہے وہ متشابہات کے چکر میں نہ پڑنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص لمبا سفر کر کے آیا اس نے ایسی آیتیں جیسے میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں بہت ساری آیتیں کٹھی کر کے لے کے آیا حضرت عمر سے کہا گیا امیر المومنین ذرا بتائیے ان آیت کا مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کرسی کیا بلا ہوگی کتنی کرسی کتنی ٹانگیں ہوں گی اور یہ تخت کیا ہوگا رحمان کے جلوے افروز ہونے سے کیا مراد ہوگا تو حضرت عمر نے کہا بھی بتاتا ہوں تمہیں میں نے کل کہا تھا نہیں کہ حضرت عمر جو تھے وہ مجاز کے وہاں بھی تھے دو اندر گئے وہ وہ اس بھی ایک درخت کٹ دیا تھا انہوں نے وہ درخت جس کے نیچے صحابہ نے حضور کے ہاتھ میں بیعت کی تھی تو لوگوں نے اس درخت کو چومنا چاٹنا شروع کر دی تو حضرت عمر کو غصہ آ گیا کہ اچھا اب درخت کی پوجہ شروع ہوگی تو درخت کوئی کٹ دیا تو اسی لئے ہمارے گورنمنٹ رائے لہور کے پرنسپل تھے ڈاکٹر نظیب وہ انہیں قرآن و جی سننے کے بہت شوق مجھ سے قرآن و جی سنتے تھے صحابہ کے حالات بھی پڑھتے تھے تو کبھی کبھی آ کر جاتے کہ یار یہ تیرا عمر جو ہے نا یہ مجھے وہاں بھی لگتا ہے تو حضرت عمر نے کہا کہ اچھا تو میں ان متشابیات کے میں جواب دیتا ہوں تو جھے گھر سے چھڑی فجور کی اٹھا کے لے آئے اور اس کی خوب بٹائی کی جب ٹھیک دھنائی ہو گئی تو کہنے لگے کہ سمجھ میں آگئی بات اس نے کہتی سمجھ میں آگئی میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ سارے مولوی جو فرقہ واریت پھیلاتے ہیں نا یہ اس قابل ہے کہ انہیں حضرت عمر کے سامنے پیش کر دیا جاتا اور ان کا علاج ہوئی اے کاش کوئی حضرت عمر کا پیروکار آئے اور ان کوئی متشابیات سمجھا دے تاریخ ساری ان کو پتہ چل جائے کہ حضور کتنے بشر تھے اور کتنے نور تھے اور ان کو کوئی پیمانہ جائے کہ حضور کا علم غیب کو ناپ لیں اور ان کو بتا دے کہ حضور کتنے حاضر ہیں اور کتنے ناظر ہیں اور کتنے غیر حاضر ہیں اور کتنے غیر ناظر ہیں ان کو کوئی فتہ لاکہ دے دو کوئی پیمانہ کوئی لاکہ دے دو یہ بیٹھ کے ناپے اس کو ان کے لئے حضرت عمر کی ضرورت ہے یہ فرمایا کہ دیکھو محکمات کی تیسے پڑ جاؤ محکمات پر عمل کرو متشابیات کے پیچھے نہ پڑو دیکھیں حضرت عمام مالک کی محفل میں ایک شخص آیا اس نے اس آیت کا مفہوم پوچھا الرحمانو علی العرش استوا کہ رحمان اپنے عرش پہ اپنے تخت پہ جلوہ افروز ہوا تو اس نے پوچھا کہ امام صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے تخت پہ جلوہ افروز ہوا ہوں گے اس کی کیفیت میں بتائیے تو امام صاحب کے الفاظ تاریخی ہیں ان الفاظ کو خلے باندھ لیجے اور کوئی مولوی آپ کے سامنے آئے کہ ہی واض کرتا ہوا تو یہ الفاظ خدا کے لیے اس کو سنا دیا تھیجے حضرت عمر کے سلوک تو آپ نہیں کر سکیں گے امام مالک والا سلوک کے لیے کر دیں گے امام مالک نے جواب یوں ارشاد فرمایا الاسطبا معلوم وَكَيْفُهُمْ مَجْهُمْ وَالصَّوَالُ عَنْهُ بِدْعَا لگا دیکھو اللہ کا تخت پہ جلوہ افروز ہونا معلوم ہے لکھا ہوا قرآن میں کس طرح سے جلوہ افروز ہوا اس کی کیفیت بیان نہیں کی گئی مجھول ہے تو جو چیز اللہ نے بیان نہیں کی ہے اس کی خوز پرید میں لگ جانا بیدت ہے اس لیے تم بیدت سے توبہ کرو اور تمہیں اسرار ہے اسی سوال پہ تو میری مجلس سے باہر نکل جاؤ باقی 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 بسم اللہ بسم اللہ